بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ مام دوستری سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان آرمی میں اوپن میرٹ کیا ہوتا ہے دوستو اوپن میرٹ کے علاوہ بھی کوئی میرٹ لسٹ بنتی ہے یا پھر ان کا میرٹ جو ہے وہ کس لحاظ سے بنایا جاتا ہے ہر سینٹر کا علیہ دا سے میرٹ بنتا ہے یا پھر آل اور پاکستان کا میرٹ بنایا جاتا ہے یا پھر جو ٹریننگ سینٹر ہیں ان کا علیہ دا سے میرٹ بنتا ہے یا پھر ان کا بھی اسی طرح سین پرسیجر سے میرٹ بنتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو میرٹ لسٹ کے ریلیٹڈ ایتھنٹک اپ ڈیٹ پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ کس ڈیٹ تک آل اور پاکستان کی برتی کی فائنل میرٹ لسٹیں جو ہیں وہ تمام سینٹرز میں لگ جائیں گی اور آپ کا آن لائن ریزلٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ آپ ویب سیٹ سے کب سے اور کیسے جو ہے وہ چیک کر سکیں گے یہ تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ دوستو ایک اور سینٹر کی میرٹ لسٹیں لگی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ وہ میرٹ لسٹیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوستو گوگل پر سرچ کر لینا ہے گرووافجابز ڈاٹ کام گرووافجابز ڈاٹ کام جب بھی آپ سرچ کریں گے تو یہ فرس نمبر پر لنک کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ مین ویب سیٹ کی اوپر چلے جائیں گے اور اگر یہاں پر نیچے آئیں تو دوستو یہاں پر پاک آرمی کی کٹیگری ہے اس کے بعد پاک آرمی سکیجول دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر ملے گا پاک آرمی جابز کے ریلیٹر انفرمی چاہیے وہ یہاں پر نیچے مین کے پاک آرمی کی کٹیگری آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو دوستو یہاں پر ہم یہ پاک آرمی کی کٹیگری کو اوپن کر لیتے ہیں آپ بھی اسے یہاں سے اوپن کر لیجئے گا بہت رہے گا آپ کے لیے تو دوستو یہاں پر یہ فرس والی جو پوسٹ ہے اس میں آپ کو تمام میرل لسٹیں آل اور پاکستان کی جو بھی لگتی جائیں گی سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر اس پوسٹ کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے تو دوستو آپ نیچے تھوڑا سا سکرول کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں بائس بی بیچ میرل لسٹ آر پاک آرمی سولجر یہ فرس نمبر پر اوکارا سینٹر کی میرل لسٹ ہے سیکنڈ نمبر پر یہ لیہ کی لیہ ہے یا لیانیا یہ دوستو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا مجھے کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ میرل لسٹیں جو ہیں یہ دو سینٹر کی میرے پاس پہنچ چکی ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور باقی ملتان سینٹر کی بھی انفرمیشن یہی ہے لسٹیں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اب دوستو ویڈیو بنانے کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو تین سینٹر کی میرل لسٹیں لگی ہیں یہ پہلے کیوں لگی ہیں باقی جو سینٹرز ہیں ان کی ابھی تک میرل لسٹیں کیوں نہیں لگی جبکہ بھرتی تو ان کی سیم ڈے سے شروع ہوتی ہے تو یہ کیا سین ہے یہ ہی بات آپ کو سمجھا نہیں جا رہا ہوں سو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل جوبز انفرمیشن کے اوپر نہیں ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کال کے اوپر لازمی سپریس کریں تاکہ ایسی پاک آرمی کی جوبز کا ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیوز آئیں ان کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں سو دوستو بڑھتے ہیں اپنے میں ٹاپک کی طرف دوستو یہ جو جتنے بھی برتی دفتر ہیں اور ٹریننگ سینٹر ہیں ان کا ہر سینٹر کا ہر ٹریننگ سینٹر برتی دفتر کا میرٹ جو ہے وہ علیدہ سے اس برتی دفتر کے مطابق بنایا جاتا ہے جتنی سیٹس ان کو دی جاتی ہیں برتی دفتر کو ٹریننگ سینٹر کو وہ کیا کرتے ہیں برتی دفتر والے یا ٹریننگ سینٹر والے اپنے جتنے بھی ریکروٹس نے جتنے بھی امیدواروں نے ٹیسٹ جو ہیں پاس کی ہوتے ہیں ان ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدواروں کے ڈاکمنٹس جو ہوتے ہیں جب ان کی لاس ڈیٹ ختم ہوتی ہے برتی کی یہ جو اپنے ڈاکمنٹس ہوتے ہیں تمام یہ کلیر کر کے جی ایچ کی راول پینڈی بھی دیتے ہیں وہاں پہ دوستو بنتا ہے میرٹ دیکھا جاتا ہے یہ فرض کر لیں سرگودہ برتی دفتر ہے اس میں سے ہم نے دوستو بندوں کو سیلٹ کرنا میرے کہ ہم نے دوستو بندوں کی برتی دی ہوئی ہے تو جو ٹاپر ہوں گے جو میرٹ پر آ رہے ہوں گے دوستو بندہ ان تمام ڈاکمنٹس میں چاہے وہ پانچ ہزار بندوں کی انہوں نے ادھر بھیجی ہو جائے دوہزار کے چاہے ایک ہزار کے ان میں سے جو دوستو بندہ ٹاپر ہوگا ان کو فائنل میرلس میں یہ ڈال دیں گے اور باقی کچھ امیدواروں کو یہ زرب میں ڈال دیں گے کچھ کو ویٹنگ میں ڈال دیں گے اس طرح سے اس سینٹر کی میرل لسٹ وہ تیار کر کے سینٹر کو بہیدیں گے تو دوستو اسی طرح باقی سینٹر کی علیدہ علیدہ یہ میرل لسٹیں بناتے ہیں اس کے ساتھ دوستو اوپن میرل لسٹ بھی بنتی ہے ان کی اوپن میرل لسٹ کیا ہوتی ہے دوستو اوپن میرل لسٹ میں آل اور پاکستان سے جو بھی ٹاپ پر ہوتے ہیں ان کو اوپن میرل لسٹ میں شامل کر دیا جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی برتی دفتر سے ہو کسی بھی ٹریننگ سینٹر سے ہو ان کو فرس پریورٹی میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے میں ان کے وہ آل اور جو ہوتے ہیں وہ ٹاپر ہوتے ہیں ان کے مارک سب سے زیادہ ہوتے ہیں اوپن میرٹ میں کوئی بھی کسی بھی برتی دفتر میں اب یہ ہوتا ہے نا سرگودہ برتی دفتر میں سے دو سو بندہ سیلیکٹ ہوئے ہیں اس میں سے جو بھی ٹاپر ہوتا ہے نا ٹاپر آل اور پاکستان سے وہ چاہے برتی دفتر سے ہو چاہے ٹریننگ سینٹر سے ہو وہ جو ہے نا ٹاپر ہو تو وہ اوپن میریٹ میں اسے شامل کر دی جاتا ہے ادھر سے اسے نکال دی جاتا ہے ادھر جو برتی دفتر میں وہ اس کی سیلیکشن ہوئی گی اس کی جگہ پہ کسی اور کو شامل کر دی جائے گا یہ سین ہوتا ہے دوستو اوپن میریٹ کا اب اسی کے ساتھ اگر بات کریں کہ یہ جو برتی دفتر ہیں اوکارا برتی دفتر ہے ملتان ہے اسی طرح لیلیانی ہے ان کی میریٹ پہلے کیوں لگائے گی ہیں تو دوستو ان کی میریٹ ایسے آپ کو میں ریڈی بتا چکا ہوں کہ ہر برتی دفتر اور ٹریننگ سینٹر کا میریٹ جو ہے وہ الگ سے بنتا ہے جن جن برتی دفتر اور ٹریننگ سینٹر کی میریٹ تیار ہو جاتی ہیں وہ ان کو میریٹ جو ہیں وہ ارسال کر دیتے ہیں کہ آپ کی میریٹ بن چکی ہیں اب آپ اپنا فائنل میڈیکل شروع کر سکتے ہیں تو دوستو اس بیافتے میریٹ لسٹیں بنتی ہیں اور اس بیافتے ہی سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ میریٹ لسٹیں پہنچ جاتی ہیں تو یہ جی ایس کیو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جلدی آپ کی میریٹ لسٹیں جو ہے تیار کر کے وہ برتی دفتر کو سینٹ کرتا ہے یا ٹریننگ سینٹر کو اسی کے ساتھ دوستو آن لائن ریزلٹ کی بات کریں تو دوستو آن لائن ریزلٹ بھی تب ہی شو کروایا جاتا ہے جب آ اور پاکستان کے برتی دفتر ٹریننگ سینٹرز کی میریٹ لسٹیں جو ہیں آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد سے تمام ریزلٹ کے امیدواروں کا ریزلٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے پھر یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنی افیشیل ویب سائٹ کی اوپر وہاں سے آپ دو جو ہے اپنا ریزلٹ جو ہے سٹیس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کسی کا میریٹ لسٹ آ جاتا ہے فائنلی سیلیکٹڈ کسی کا ریزلٹ میں آ جاتا ہے کسی کا ویٹنگ میں آ جاتا ہے یہ سین ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہاں پر آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل چکی ہوں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو تمام ایسی پاک آرمی کی جوابز کے ریلیٹڈ اپڈیٹس ملتی رہیں سو دوستو ملتے ہیں ناکس اوٹی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ